القسم الاخير من هذا الكتاب المبارک ختم فيه المؤلف رحمه اللہ تعالی بذکر ما يكون مما يكون بعد الموت الامام بالیوم الاخر اور جو ختم کیا ہے اس کو مولی فرمات اللہ علیہ نے وہ یہ ہے کہ ایمان بالیوم الاخر پر ایمان رکھے انگی آخر دن پر ایمان رکھے اسیز پر ختم کیا ہے نعم و ذکر في وجوب الهجر بلد الكفر الى بلد الاسلام باقی لقیام الساعة اور کہا ہے کہ انسان بلد اسلام کی طرف خشت کرے بلد کفر سے نعم ایضا ذکر المؤلف في تعریف ابن القیم رحمه اللہ للطاغوت اور طاغوت کی تعریف کو ذکر کیا ہے جس کو ابن قیم افتلان نے ذکر کیا ہے طاغوت من التغیام من التجاوز ما تجاوز بالعباد الحد تجاوز بعض العباد الحد و يعبد الاشجار والاحجار یہ اشجار والاحجار يعبد ہے تجاوز فيها الحد طاغوت یہ ہے کہ بند عبادت میں حد کو پار کر جائے نعم اتجاوز الحد في العلماء والعمراء اطيعهم في معصد اللہ لا پاعت المخلوق في معصد الخالق اور حد سے پار کرنا یہ بھی ہے کہ انسان بند کو اس طریقے سے عباد کرے کہ اس کے اوپر منزل تک پہنچا دیں طاغوت کی بہت سارے قسمیں ہیں اس میں سے جو رؤوسہ ہے وہ پانچ ہیں نعم الاول ابلیس نعوذ باللہ منہ پہلا ابلیس ہے ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں الثانی من عبد او حراض انعجاء انسان وسلم على آخہ و انحنا لہو بالرکوع بالسجود ثم رضیہ هذا بالرکوع السجود هذا طاغوت دوسرا یہ ہے کہ جس کے عبادت کے جائے وہ اس سے راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے یعنی کہ کسی شخص کے سامنے وہ جھکے اور جھکرین کے بعد اس سے خوشی کا اظہار کرتا ہے تو یہ تواغت میں سے نعم الثالث من دعا الناس لعبادت نفسی مثل فرعون تیسر یہ ہے کہ کسی شخص اپنی نفس کی عبادت کی طرف دعوت دے جیسے کہ فرعون تھا نعم الرابع من ادعا شیئا من علم الغیب یعنی قال تقوم القیامة یوم كذا غادا یموت فلان غادا یفوجن فریق الفلانی هو اللہ کاذب و کافر کفر اکبر چوزا دعوت وہ ہے جو یہ دعوت کرے کہ وہ علم الغیب کو جانتا ہے اور یہ کہے کہ قیامت فرعون قائم ہونے والی ہے یا فرعون شخص کل مرنے والا ہے یا اس طریقے سے علم الغیب کے دعوت کرتا ہے تو وہ کافر ہے نعم الخامس من اعتقد ان الحکم بما انزل اللہ حکم غیر حکم غیر اللہ مساوئے لحکم اللہ او احسن من حکم اللہ معتقد ان هذا هذا اکفر کفر اکبر پانچوائی ہے جو یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ رب العالمین کی علاوہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے موافق ہے یا اللہ رب العالمین کے فیصلے کے سے وہ افضل ہے تو وہ بھی کافر ہے نعم لیکن ان اعتقد ان حکم اللہ عجب انہو طبق لیکن قدم حکم القوانین لغرض من اغراض الدنیا هذا کفر اندونا کفر کفر اصغر على خطر عظیم اگر پھر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو نازل کیا ہے وہی افضل اور وہی اچھا ہے لیکن کبھی اللہ رب العالمین کی نازل کردہ حکم کی علاوہ حکم کسی دنیوی غرض غرض و غایت یا پھر جاہو منصب کی محبت میں اگر وہ کر دیتا ہے تو یہ کفر دون و کفر ہے یعنی کہ کفر اصغر ہیں کفر اکبر نہیں ہیں نعم بہذا والللہ الحمد تم الشرح المختصر لہذا المتن المبارک نريد اننا دائما نقرأ هذا المتن نراجع نحفظ الادلہ نحفظ التعریفات نحفظ التقسیمات لہذا المتن الحمدللہ یہاں سے یہ اصول اثاثہ ہے کہ جو ترجمہ ہے وہ ختم ہوئیاتا ہے اور ہمارے پر یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو احفاظ کریں ہم اس کو یاد کریں اس سے ہم تعلیم دیں اور جو کچھ بھی ہیں اس میں عمل کرنے کی کوشش کریں بخاص صال ادلہ خاص کر کے جو دلیلیں اس میں بیان کی گئی ہیں دلیلوں کے یاد کریں اسأل اللہ سبحانہ تعالی اختم علی و لکم بالتوحید آمین و اللہ اعلم و صل اللہ علی نبی محمد و علی صحبہ اسلام ازاکم اللہ خیران اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگو التوحید پر قائم دائم رکھیں و صل اللہ علی نبی محمد و علی آلی و صحبہ اجمعین